آج میں آپ کو میٹے میں شیر خنمہ بنانا بتاؤں گی جو کہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی مزیدار ہے جو اکثر سرد میں عمومن ہم لوگ کھائے کرتے ہیں تو میں نے کہا آج میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں یہ میں نے سینیاں کئی پیکلیر دن کو میں نے اس طرح ہاتھوں کی کر کے توڑ کے رکھ دیا ہے تو بھاگی کی میرے اس بھی آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے چار ٹی بھی بھائی ڈالا ہے اس میں میں نے یہ سینیاں کو تھوڑا سا ہلکا سا جرح بھوننا ہے ایک دو مینٹ میں نے اس میں سینیاں بھوننی ہے آئر میں بھی بس یہ دیکھیں ہمیں ایک دو مینٹ ہو گئے ہیں اس کو میں پیاس اس میں تھوڑ سی ہرکی کی لائٹ بھرون کر رہی ہے زیادہ نہیں میں نے بھرون کر رہی کیونکہ وہ ڈاک بھرون ہو جائے گی کہ وہ زیادہ اچھی نہیں لگے گی اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں دودھ ڈالنا ہے یہ ایک کلو دودھ میں میں یہ ایک سینیاں کا پیکر بنا رہی ہوں ایک کلو دودھ میں ایک کلو سینیاں میں نے اس میں دودھ ڈالنا ہے اب اس میں ہم نے چینی ایڈ کرنی ہے سوری بھی بس میں نے نا آگے ویڈیو میں جب میں نے سینیاں کو براؤن کا کھا تھا تو میرے موز سے نا پیاس سینیاں کے بارے میں کہہ دی یہ سینیاں میں نے لائٹ براؤن کر رہی ہے پیاس میرے موز سے کلو سے نکل گیا تھا اس میں سوری اب میں نے اس میں چینی ایڈ کرنی ہے چیپنا آپ نے میٹھا کھانا ہو اس حساب سے آپ نے چینی ڈالنی ہے میں نے چار ٹیپس پھونڈ ڈالیں اس میں میٹھا اور تھوڑا سا میں نے اس میں گھر کا استعمال کرنا ہے گھر سردیوں کے لئے بہت مفید ہے بہت بہت کارامت ہوتا ہے گھر اس لئے میں گھر کا استعمال کرتی ہوں سردی میں آپ لوگ بھی گھر کا استعمال کیا کریں سردیوں میں دو ٹیپس پھونڈ اس میں میں نے گھر کے ڈالیں اور چار ٹیپس پھونڈ میں نے اس میں چینی کے ڈالیں اب اس کو ہم نے آسرا سب پکھانا ہے یہ دیکھا ہم ہماری یہ سینیا سوی پھونڈ میں تھیار ہو گیا بن کے اب اس میں میرے پاس جو میوہ ہے در فوڈر وہ میں نے کار کے پہلے سی رکھا گا وہ میں ڈال دوں گی آگ پاس اویلیبل ہو تو ڈال دیں نہیں ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے اس طرح بھی آپ کھا سکتے ہیں یعنی علاچی میں نے نہیں ڈالیں میرے پچھے علاچی پسند نہیں ہے نہ علاچی پوڈر نہ علاچی ہماری تیار ہو گئی ہیں اب میں اس کو ڈی شورٹ کر لیتا ہوں یہ سردیوں خاص مٹھا ہے جو اکثر گھرمے میں بنتا ہے اور سردیوں میں بہت ہی یہ مزیدہ لگتا ہے میرے بچے بہت شوکس سے کھاتے ہیں اس لیے میں نے کہا آج میں آپ کے ساتھ شہر کرتی ہوں تاکہ آپ بھی اپنے بچوں کو یہ کھلائیں اور گھر کا گھر ضرور ڈالے گا شکر یا گھر شکریہ 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 شیط شکریہ ش خورج شکریہ 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 میں بتانا کہ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسے لگی اور آپ نے ٹیسٹ بھی کر کے بتانا ہے کہ آپ کے بچوں کو یہ کیسی ریسیپی لگی بہت ایزی بہت ہی آسان ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا اور نہ بھی بس اگر آپ میرے چلنے میں نئے تو میرے چلنے کو سسکرائب کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں فرین اور فرین میمبر اور فرین کے ساتھ اور اپنی فیملی مبر کے ساتھ کو شیئر کریں اور آگے آگے ساتھ میری ویڈیو کریں تاکہ میری ویڈیو میرا چیلنگ گروہ کریں تو مجھے تو تو مجھے آپ کی تو مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو لہذا آپ مجھے زیادہ زیادہ سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میری ویڈیو کو اور مجھے فیٹ پیک میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تو مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ